وشو پرسد اسلامی شکچن سنستان دعولوم دیوند میں مہیلاؤں کے ہاتھوں پر رچنے والی مہنڈی بزاروں میں جا کر لگوانے کو ناجائز قرار دیا ہے فتوے میں مفتیان اکرام نے کہا ہے کہ مہنڈی لگوانے کے لیے غیر مردوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینا سخت گناہ اور بےہیائی کی بات ہے جس سے مسلم مہیلاؤں کو بچنا چاہیے پردے کی لحاظ سے کہا ہے پردہ کیونکہ اسلام میں بہت ضروری چیز ہے اور یہ پردے کی اہمیت کو ہی ختم نہیں کرتا بلکہ غیر مرد کسی غیر عورت کے جسم کو اگر چھوئے گا یہ سخت حرام ہے سخت ناجائز ہے اور اس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی سمودائے کا آدمی ہو مسلمان ہی نہیں کسی کی بیوی کو دوسرا شوہر چھوئے یا کسی کی بہن کو دوسرا شوہر اس کا جو بھائی نہیں ہے اس کو ہاتھ لگائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا یہ ایک تو یہ بات ہے یہ تو میں نے آپ کو ترک دیا ہے باقی اسلام کے اندر پردے کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو اس لئے پردے کی اہمیت کے لحاظ سے بھی اور کسی غیر مرد کا کسی غیر عورت کو جسم کو چھونے کے لحاظ سے یہ داراللوم نے فتوہ اس لئے دیا ہے یہ حرام ہے جائز نہیں ہے نگر کے ہی محلہ برجیاؤ الحق نواسی محمد مونیس نے داراللوم میں لکھت سوال سے پوچھا تھا کہ مسلم عورتوں کا بازار جا کر مہندی لگوانا کیسا ہے بہت سی عورتیں مردوں کے ہاتھوں میں مہندی لگواتی ہیں اور کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے داراللوم کے فتوہ ویوہا کی کھنٹ پیت نے لکھت سوال کے جواب میں فتوہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں کا بازار جا کر مردوں سے مہندی لگوانا سخت گناہ ہے اور ناجائز ہے فتوہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورتوں کا بینہ ضرورت بازاروں میں جانا گناہ ہے اور بے حیائی کی بات ہے اس لئے مسلمان عورتوں کو اس سے بچنا چاہیے داراللوم کے فتوہ کو پوری طرح صحیح ٹھراتے ہوئے مجلس اتحاد ملت کے پردیش یا دیکش حدیث کی روشنی میں دیا گیا فتوہ بلکل صحیح ہے اسلام میں پردے کی خاص ضرورت ہے اس لئے مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے کا احتمام کریں تسلیم قریشی نیوز میکس دے وند